ناظرین پروگرام خیال اور سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں شوکت خانم لاہور سے عرفان بابر اور سمینہ بابر نے سوال پوچھا ہے کامیابی کیسے حاصل کرتے ہیں دوستو اس کا جواب میں ایک کامیاب شخص کی زندگی سے ہی دیتا ہوں یہ شخص پوری دنیا میں کامیاب ہوا دنیا کا سب سے مشہور باڈی بیلڈر بنا کیلیفورنیا کا گورنر بنا اور ایک بہت ہی مشہور ایکٹر بنا جی ہاں آپ پہچان گئے ہوں گے آرنلڈ شوازنگر آرنلڈ آسٹریہ کے ملک میں ایک چھوٹے سے علاقے میں پیدا ہوئے وہاں پر زیادہ تر لوگ فارمنگ کرتے تھے یا فیکٹریز میں کام کرتے تھے آرنلڈ کے ماں باپ کی بھی خواہش تھی کہ آرنلڈ ایسا ہی کریں لیکن یہ ان کے ماں باپ کا خواب تھا آرنلڈ کا خواب نہیں تھا آرنلڈ سوچتے تھے کہ وہ ایک بڑی ہی خاص شخصیت کے مالک ہیں اور وہ اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ دنیا میں کوئی بڑا کام کریں گیارہ سال کی عمر میں آسٹریہ کے ملک میں آرنلڈ جب سکول جا رہے تھے وہاں پہنچے تو انہوں نے امریکہ کے بارے میں ایک ڈاکیومنٹری دیکھیں انہوں نے امریکہ کی بڑی بڑی امارتیں بڑے بڑے پل بڑی بڑی سڑکیں دیکھیں آرنلڈ نے کہا کہ میں اسی ملک میں جانا چاہتا ہوں دوستو آرنلڈ کو ایک ویجن ایک خواب مل گیا جی ہاں کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے جو بات ضروری ہے وہ ہے آپ کا کوئی خواب کوئی مقصد کوئی ویجن ہونا چاہیے دوستو پھر یوں ہوا کہ آرنلڈ ایک دن لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انہیں ایک میگزین ملا یہ میگزین بڑی بلڈرز کے بارے میں تھا اور انہوں نے وہاں پر ایک شخص کی تصویر دیکھی جس کا نام تھا ریگ پارک وہ اس سے بڑے متاثر ہوئے انہوں نے کہا کہ میں ریگ پارک کی طرح دنیا کا مشہور ترین بڑی بلڈر بننا چاہتا ہوں ایکٹر بننا چاہتا ہوں اور بہت سارے پیسے کمانا چاہتا ہوں دوستو مقصد ایک نہیں ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں جی ہاں تو آرنلڈ نے جب جم جا کے بہت زیادہ ایکسرسائز کرنے شروع کر دی پانچ پانچ گھنٹے چھے چھے گھنٹے وہ جم میں گزارتے تھے بڑی سخت محنت کرتے تھے اور لوگ کہتے تھے کہ اتنی سخت محنت کرتے ہو اور پھر بھی تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے تمہیں کوئی پریشانی کوئی ٹینشن نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اصل میں زندگی کا مقصد مل گیا ہے کہ میں کرنا کیا چاہتا ہوں میرا گول میرے سامنے ہوتا ہے یہ جو مسٹر یونیورس کی بیلٹ ہے نا یہ میری آنکھوں کے سامنے رہتی ہے کہ ایک دن میں نے یہ جیتنی ہے اور پھر جب بھی میں ایکسرسائز کرتا ہوں جس دن بھی کرتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ میں اپنی منزل کے ایک قدم اور قریب آ گیا ہوں یہ تھی آرنلڈ کی سوچ دوستو پھر یوں ہوا کہ جب آرنلڈ بیس سال کے ہوئے تو انہوں نے مسٹر یونیورس کا انگلنڈ میں جا کے ٹائٹل جیتا اور وہ دنیا کے سب سے کم عمر مسٹر یونیورس کا ٹائٹل جیتنے والے شخص بن گئے دوستو آرنلڈ امریکہ آ پہنچے اور یہاں پر اب وہ موویز میں کام کرنا چاہتے تھے اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آرنلڈ نے ایک بہت بڑا کام کیا تھا اور وہ یہ تھا کہ جو شخص ان کا آئیڈیل تھا ریگ پارک جس کی انہوں نے لائیبریری میں میکزن پر تصویر دیکھی تھی انہوں نے اپنے ہی آئیڈیل کو شکست دی تھی باڈی بلڈنگ کے کمپیٹیشن میں جی دوستو واپس آتے ہیں آرنلڈ کے فلمی کریئر پر آرنلڈ جب انہوں نے فلموں کا آغاز کیا تو ان کے بقال ان کی پہلی فلم ہی جو ہے وہ ٹائلٹ میں چلے گئے یعنی کہ پوری طرح سے ناکام ہوئے اچھا کیا آرنلڈ نے اپنا خواب چھوڑ دیا جی نہیں آرنلڈ نے کہا کہ انہوں نے ناکامی کے باوجود بلکہ کئی ناکامیوں کے باوجود اپنے خوابوں کا پیچھا کرنا جاری رکھا جی ہاں تو پھر انہیں ایک دن بہت بڑی فلم مل گئی کنان دا باربیریان اس فلم کے بعد آرنلڈ کو ایک اور بڑی فلم ملی ترمینیٹر آپ نے اس کا سنا ہوگا پوری دنیا میں مشہور ہوئی مجھے یاد ہے کہ میرے دوستوں نے یہ فلم پاکستان میں دیکھی تھی کوئی انیس سو چھاسی کے قریب قریب اینی ہاؤ پھر آرنلڈ فلمی دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے دوستو اس کے بعد آرنلڈ کے ذہن میں ایک اور مقصد دوبرا آرنلڈ نے کہا کہ وہ کیلی فورنیا کا گورنر بننا چاہتے ہیں بننا تو وہ امریکہ کا صدر چاہتے تھے لیکن امریکہ کا صدر بننے کے لیے کسی شخص کو جو پہلی ایک بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اسے امریکہ میں پیدا ہونا ضروری ہے وہ بارن امریکن سٹیزن جو ہے ہونا چاہیے چونکہ آرنلڈ آسٹریہ میں پیدا ہوئے تھے اس لیے انہوں نے کہا کہ چلیں میں امریکہ کا صدر تو نہیں بن سکتا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کیلی فورنیا کا گورنر ہی بن جاؤں تو ان کے دوستوں نے کہا کہ بھئی تم بارڈی بلڈر تو بن گئے ایکٹر بھی بہت کامیہ بن گئے اب کیلی فورنیا کا گورنر بننا یہ کچھ ایمپوسیبل سا کام ہے آرنلڈ کہتے ہیں کہ میں نی سیرز پر توجہ نہیں دیتا نی سیر نی سیرز نا کہنے والے وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی کہتا ہے نا کہ it is impossible تو مجھے صرف possible سنائی دیتا ہے جب کوئی نو کہتا ہے تو مجھے یس سنائی دیتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں تنقید کرنے والوں پر اور نا کہنے والوں پر توجہ نہیں دیتا میں صرف اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہتا ہوں جی دوستو تو آرنلڈ کیلی فورنیا کے گورنر بن گے کیلی فورنیا امریکہ کی ایک بہت بڑی ریاست ہے اگر کیلی فورنیا ایک الادہ ملک ہو تو یہ دنیا کی پانچمیں بڑی ایکانومی ہو یہ اتنی امیر ریاست ہے جی دوستو دوبارہ آرنلڈ کی زندگی کی کہانی پہ آتے ہیں اور آرنلڈ نے کہا کہ انہیں نیلسن منڈیلا کی ایک بات بہت پسند ہے اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں impossible ہوتی ہیں اور وہ تب تک impossible ہوتی ہیں جب تک کہ کوئی ان پر ہاتھ نہیں ڈالتا جب تک کہ کوئی شخص impossible منزل کو پانے کے لیے سفر نہیں کرتا جی دوستو اب میں اس ساری بات کا خلاصہ کرتا ہوں عرفان بابر صاحب نے جو سوال پوچھا تھا اس کا سب کا خلاصہ کرتا ہوں اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سوچیں کہ آپ کامیابی کس بات میں حاصل کرنا چاہتے ہیں ایڈوکیشن میں مذہب میں سپیرچویلٹی میں روحانیت میں جاب کے حوالے سے پیسہ کمانے کے حوالے سے پہلے آپ کا ایک ویجن ہونا چاہیے آپ کا ایک گول ہونا چاہیے اور کچھ گول ہیں جو حقیقی نہیں ہوتے جیسے ارنلڈ امریکہ کے صدر نہیں بان سکتے تھے کیونکہ وہ وہاں پہ پیدا نہیں ہوئے تھے لیکن وہ گورنر بان سکتے تھے اس لئے انہوں نے اس گول کی طرف کام کرنا شروع کیا تو گول بنائیں مقصد بنائیں اپنا خواب ہونے لیکن حقیقی یہ بہت زیادہ اہم ہے مارک ٹوین امریکہ کے بہت بڑے رائٹر ہیں انہیں امریکی عدب کا باوہ آدم کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ انسان کی زندگی میں دو دن بہت اہم ہوتے ہیں ایک وہ دن جب انسان پیدا ہوتا ہے اور دوسرا دن جب اسے یہ پتا چل جاتا ہے کہ وہ کس لئے پیدا ہوا ہے یعنی اسے اپنے مقصد کا پتا چل جاتا ہے دوستو زندگی میں اپنا مقصد جو ہے وہ ضرور تلاش کریں جانے کے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ آسان کام نہیں ہوتا آرنل نے کہا تھا کہ جس دن انہیں پتا چل گیا تھا وہ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا سفر جو تھا وہ آسان ہو گیا تھا دوسری چیز زندگی میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں ناکامی آتی ہیں آرنل نے کہا تھا کہ وہ کئی باڈی بیلڈنگ کے جو کمپیٹیشنز ہیں ان میں ناکام ہوئے ان کی موویز ناکام ہوئیں بہت سارے لوگوں نے انہیں ڈسکرج کیا لیکن انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا دوستو اگر آپ نے کوئی حقیقی منزل بنا لی ہے یا کئی منزلیں چنلی ہیں ایک سے زیادہ مقاصد آپ کے ذہن میں ہیں تو خاموشی سے چپ چاپ خوشی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہیں کوشش کرتے رہیں کوشش کرنے والوں کو کامیابیاں مل ہی جاتی ہیں منزلیں حقیقی بنائیں اور بڑی بنائیں بڑے مقاصد چنلیں جی دوستو تو یہ بات ہی کہ مقصد اور پھر ناکامیوں کے لیے تیار ہیں یاد رکھیں کہ ناکامیاں کامیابی کا ہی حصہ ہوتی ہیں آپ مکمل طور پر ناکام اس وقت ہوتے ہیں جب آپ کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں جب تک آپ کوشش کر رہے ہیں جب تک آپ آگے بڑھ رہے ہیں آپ ناکامیاں نہیں تجربات حاصل کر رہے ہیں جی دوستو تو آج کا خیال یہی تھا امید ہے کہ عرفان بابر صاحب سمینہ بابر آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اب مجھے کچھ دوستوں کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا ہے اور ان میں پچھلی ویڈیو پہ بہت خوبصورت کومنٹس کیے تھے جناب تارک اکبال صاحب نے کراچی سے اور پھر جرمنی سے جناب نسیم صاحب نے نسیم صاحب نے اپنے کومنٹس میں لکھاتا کہ وہ ایک کتاب بھی لکھ رہے ہیں پھر سمینہ جلال انیتہ پول اور بہت ڈیٹیل سے کومنٹس لکھتے ہیں ناصر اکیل صاحب اور سمیرہ گل دوستو پروگرام دیکھنے کے لیے اور کومنٹس کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ خدا آپ کو بہت ساری کامیابیاں دے اپنا مقصد ڈھونڈنے میں آپ کی مدد کریں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب آپ اپنا مقصد بنا لیں تو خدا کو ضرور ساتھ رکھیں دعا ضرور کریں اسی کے ساتھ ہی اجازت دے جئے دعاوں اور وفاؤں کے ساتھ آپ کا دوست آپ کا بھائی آسین کھنم